ہیلو فرنڈز ہاو آئیو فرنڈز آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا سمجھ دار لوگ جو ہیں وہ میری بات سمجھ گیا ہوں گے کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا ہم وہ کووہ ہیں جو ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اپنی چال بھی بھول چکے ہیں آج میں اکثر ایک دو فرنڈز سے سن رہا ہوں بلکہ مجھے خود بھی پتا ہے کہ آج چودہ فروری ایمبر آلنٹائنز جے کیا ہے یہ مجھے یہ بتائیں آپ سب انٹرنیٹ یوزر ہیں آپ فیس بک یوزر ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو لڑکے ہیں جو کر رہے ہیں انہیں اس کا پتہ بھی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے کیا مطلب کیا کر کیا لیں گے پھول لے لیا what do they want to do اور کبھی ان سے یہ پوچھا جائے کہ کبھی اپنی امی سے اظہار محبت کیا ہے کبھی اپنے بھائی سے کیا ہے کبھی اپنے والد صاحب سے کیا ہے کس سے یہ کیا چاہتے گیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ what do you want یہ کیا ہے ہم لوگ اپنی روایات ہماری اپنی ثقافت کدھر ہیں کہاں چلی گئی ہیں فارق کر دی ہیں ہم نے اپنی ثقافت ہم نے اپنی روایات اباو اجداد کی روایات مجھے ایک بندہ بھی میں بھی دیکھ رہا تھا آج مجھے میرے ایک آج فرنڈ نے بھی بتایا مجھے گلے ملے اور گلے ملتا ہی میرے کان کے قریب ہو کے کہتا ہے اپنے آپ کو انگریز ظاہر کرنا چاہتے ہو یا تم ویلنٹائن کو پیر مانتے ہو وجہ کیا ہے what do you want to do what is the purpose to celebrate this day what is your purpose to buy a rose and to give that rose to somebody کسی کو نہیں پتا آپ کے روایات کو قبروں میں آپ نے دفن کر دیا ہوا ہے اور انگریز کی دھکیا نوسی اور گھسی پٹی روایات کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور فخر سے بتا رہے ہیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم لوگوں کو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے میں ابھی آپ سے یہ بسکس کر رہا ہوں ہر انسان میں ہو سکتا ہے میں بھی when I was 18 میں بھی ایسا کرتا ہوں لیکن ابھی مجھے پتا چلا ہے that is completely useless میں نے اتنا نہیں کیا جتنا میں کیے ہی نہیں جو آج کل جو بوائز کر رہے ہیں آج کل what what are they doing I am an artist and I I have my own perception I have my own perception about the society I am an I have my own ideology I have my own views about the about the society and it's really a destruction it's really a destruction کبھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آج یہ ہم کبھی اپنی والدہ کو کبھی ہم نے پھول دیا جا کے امی آج بڑا دل کر رہا ہے آج آپ مجھے بڑی اچھی لگنی ہے آج کھانا بڑا اچھا بنائی ہے میرے طرف سے پھول دیا امی سے پیسے لے کے جا کے پھول خرید رہے ہیں what is this حد ہوتی ہے حیاء ختم ہو گئی ہے یہ what is بڑی بڑی برے لگے گی کئی لوگوں کو میری بات بتا رہا ہوں کہ اپنی روایات بھی پاکستانی یار پاکستانی بن جاؤ اپنی روایات کو نہ بھولو یہ ہماری پہچان ہے ہماری روٹس ہیں ہماری روٹس ہیں یہ ہماری روایات جنے ہیں اور جس درخت کی جنے کمزور ہوتی ہیں وہ ایسے تھا کر کے گرتے ہیں زمین پہ اور ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہماری جڑیں کمزور ہو جائیں اور انگریز کی اور فرنگی کی روایات کا زہر ہماری جڑوں میں گستا گستا انہیں اتنا کھوکھلا کر دے کہ ہمارا یہ جو روایات کا ایک تناور درخت ہے یہ زمین پہ گر جائے تب ہمارے پاس کیا رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا خدا کے لیے پھول خریدے گھر جائیں اپنے پاپا کو دیں انہوں نے آپ کے لئے بڑا کچھ کیا آپ کو پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ آپ ویلنٹائنز کے سپیلنگ لکھ سکتے ہیں کہاں لکھنے لکھنے آتے تھے آپ کو امی ابو کے پڑھائی پہ ہی آتے ہیں اور آپ کو تو مطلب بھی نہیں آتا ویلنٹائنز کہتے کسے ہیں کچھ مجھے پتا ہے جو لوگ یہ ویڈیو تنبیہ بھی کر رہا ان سے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے بڑا ہو گیا ہم لوگوں نے بڑا ہم رسوائیاں جھیل لیں ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے بڑا کچھ کر لیا اب ہمیں ریالیسٹک ہونا چاہیے ہم لوگوں کو حقیقت پسند ہو جانا چاہیے حقیقت یہی ہے کہ آج اپنے ملک کی روایات کو اپنے بڑوں کی روایات کو ساڑیاں پنجاب دیاں جیڈیاں روایات نے ساڑا پنجابی جڑا کلچر ہے سانو نو یاد رکھنا چاہیے چاہیے تے سانو جڑے وی معاملات ساڑے ملک دے متعلق نے سانو نم ساڑیاں روایات ساڑیاں تہوار جڑے ساڑے ملکی نے سانو نو مد نظر رکھنا چاہیے میں پنجابی پنجابی چھوڑنس واس سے آگیا کہ I love my country and I love all the languages belonging to my country مہرین جزباتی ہو گیا میں رہلی ہا I'm جزباتی تو I'm really loving to my country and my all the languages of my country whether that is پنجابی پشتو سندھی جڑی بھی زبان ہے سانو اپنے پہچانو نی پلنا چاہیے سانو اپنے ملک دے نال سانو اپنے سبے دے نال سانو اپنے پڑے اندے نال سانو اپنے اباؤ اجداد دے نال سانو سارے اندے نال محبت کرنی چاہیے دیئے اباؤ اجداد نال محبت کرنہ بہترین طریقہ ہوئیے کہ اسی اباؤ اجداد دیا روایات نو مضبوطی نال پھڑ کے رکھئے Thank you so much for watching this Bye